بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں اور جہنم کے کون سے دروازے کا کیا نام ہے اور اس کی کتنی تہیں ہیں اور کون سی تہ میں کس قسم کے لوگ رہیں گے یعنی جن لوگوں کو سزائیں ملیں گی ان کے کیا گناہ ہوں گے کہ وہ کتنے کتنے گھڑوں میں جا کر رہیں گے تو سب سے پہلے تو میں اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ جانے ان جانے کیے ہوئے تمام گناہ معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے دوستو ہم یہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں پھر شیطان آ جاتا ہے کبھی کپڑے صاف نہیں ہیں کبھی ٹائم نہیں ہیں کبھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے اس قسم کے پھیلے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں اور آخر کار ہماری نماز قضاء ہو جاتی ہے بلکہ قضاء ہونے کے بعد پوتھ ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا احساس بنیو تو دوستو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں توفیق کے قابل نہیں سمجھا کیا بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنی توفیق عطا نہیں فرمائی کہ ہم اس کے دربار میں سجدہ ریز ہو سکیں یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کس بات سے نراز ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کے لیے توفیق بھی عطا نہیں فرماتا تو آپ سے ترخواست کروں گا کہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں کیونکہ یہ فرض ہیں ان میں اللہ تعالی نے کوئی معافی نہیں دینی یہ اللہ تعالی کی حقوق ہیں چاہے گا تو بخش دے گا بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی محصر ثابت ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے اور اس معلومات کو دوسرے تک شیئر کریں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک کریں گے اللہ تعالی آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب دوزخ کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک پرکہ بٹ رہا ہے طبقہ اول حجین اور دوسرا جہنم اور تیسرا سکر چوتھا سعید پانچوار نتی چھٹا حاویہ ساتوہ حتمہ اور مروی ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آیت لائے جس کا ترجمہ ہے پھر ان کی جگہ آئے ناخلف کہ انہوں نے قضاء کی نماز اور پیچھے پڑے مزوں کے آگے ملے گی انہیں گمراہی اور اسی وقت ایک زلزلہ زمین اور پہاڑوں پر آیا اور اس کے ساتھ ایک آواز آئی کہ چہرہ مبارک آف صلی اللہ علیہ وسلم کا متغیر ہوا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ سات ہزار برس کے آگے سے آدم علیہ السلام کے ایک پتھر ستر ہزار من کا کنارے پر زور کے پڑا ہوا تھا وہ پتھر پندرہ ہزار برس سے نیچے کی طرف چلا جاتا تھا ابھی کار حتمہ میں جہا پہنچا یہ آواز اسی کی تھی حضرت نے پوچھا وہ جگہ کس کی ہے وہ بولے منافقوں کی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے منافق ہیں سب سے نیچے درجے میں آگ کے اور چھٹے درجے میں دوزک کے مشرقین رہیں گے اور پانچوے درجے میں دوزک میں بت پرست اور چوٹھے درجے میں نوش اور تیسرے درجے میں ترسا اور دوسرے درجے میں جمعود اور اول درجے میں آسیان امت رہیں گے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو لوگ کے مسلمان ہیں غناغار اور جو یہودی اور سائبی جو کہ بد پرستوں سے ایک فرقہ ہے اور نسارہ اور مجسوس اور جو شرک کرتے ہیں اور دوزر کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک ستر برس کی راہ ہے اشاد ماری طالع ہے اور جنات کو بنایا ہم نے آگ کی لو سے اور جنات سے جہاں بھر کے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی آپ سے نیک دعاوں اور تمناوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی تمام دلی مراد پوری فرمائے اللہ حافظ